بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اگلی خبر کاروک کرتے ہیں جمع کشمیر پنچائد کانفرنس کے ارکان نے آج پریس انکلیف سرینکر میں احتجاجی مظاہرہ کیا یہ احتجاج کئی پنچائد گھروں میں دائنہ چواکی داروں کو بقاعدہ کرنے کا مطالبہ کرتے کیا گیا ہے انہوں نے ال جی سے اپیل کی کہ وہ ان کی پوسٹوں کو رگلائز کرے اور تنخواہوں میں اضافہ کرے ان کا کہنا تھا کہ ان میں کئی نے پنچائد گھروں کے لیے زمینے بھی اتیا کی تھی جس کے لیے انہیں نوکیوں کا بادہ کیا گیا تھا جمع کشمیر کے اندر جو مالک ام چوکی دار پنچائد گھر کی راکھ رکھواؤں کے لیے رکھے گئے تھے سرکار کی طرف سے بشلے 25 سالوں سے اور ان لوگوں نے اپنی ملکی زمینے اپنی مالکی زمینے دونیٹ کی ہے سرکار کو ایک فوٹی کوڑی تاک ان کو نہیں ملی آج یہ لوگ درگ درگ کی بھوکرے کھا رہے ہیں آل جمع کشمیر پنچائد کارفرنس ان لوگوں کو لیڈ کر رہی ہے ہم لوگ ان کا حق دلانے کا کام کر رہے ہیں ہماری مانگ ہے آدمی پردان مینٹری جی سے آدمی ہومنیسٹر صاحب سے اور بالکصوصا ہمارے لفکین گورنر منو سینہ صاحب سے فوری طور پر ان لوگوں کی بائیو میٹنگ اٹینڈنس کروائی جائے ان لوگوں کو دیلی ویجر پرمننٹ جو ہے وہ لگوائی جائے ان کو نو ہزار پیہ جیسے باقی دیلی ویجروں کو دیا جاتا ہے ویسے ہی ان کو بھی جو ہے ادا کیا جائے تاکہ ان کے بچے بھی جو ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ مسکویل بن سکے آج ان کے بچوں کا مسکویل خطے میں ہے آج یہ لوگ ان لوگوں کی عمر آپ دیکھ رہے ہیں اس چاچا کی عمر دیکھئے ان کی عمر اس وقت ستن سال کے قریب ہوگی اب ان کا کوئی بچہ آگے کوئی مالی کام چوکیدار لگنا چاہیے ان کے پریوار کا لگنا چاہیے اب ان کے بعد جو نو دوان ساتھ ہیں ان کو جو ہے اپنا روزگار ملنا چاہیے جمہو کشمیر کے اندر آر ویسے ہی روزگار کی بہت بڑی اس وقت جو ہے کلر پڑ چکی ہے سیڈکو انڈسٹریل سٹیٹ لسی پورا پلواما میں گزشتا کہیں روز سے پینے کے پانی کی غلط پر یونٹ مالکان سراپا احتجاج ہے سیڈکو انڈسٹریل سٹیٹ کے یونٹ مالکان کا کہنا ہے کہ چار سو کے قریب یونٹو میں پانی کے پانی کی شدید غلط ہے جبکہ سیڈکو سٹیٹ کی جانب سے آج تک پانی کی بہالی کے لیے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا جس پر یونٹ مالکان مجبوراً احتجاج پر ہے یہ اسٹیٹ ہے پچھلے آٹھ دنوں سے یہاں وارٹر کرائیسز ہے آٹھ دنوں سے ہم اسٹیٹ منیجر سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں وارٹر کرائیسز پینے کے لیے پانی نہیں ہے کسی بھی ہمارا جو پانی ہمیں سڈکو پروائیڈ کرتا ہے اس سے ہماری ڈومیسٹک نیڈز ہوتی ہے جیسے ہمارے لیبرز پیتے ہیں یا ہم کل پیتے ہیں پچھلے آٹھ دنوں سے بلکل یہاں کچھ فیکٹریز میں ایسا حال ہے کہ وہاں جو لیبرز سے وہ مون ہی دو پا رہے ہیں پانی نہیں ہے اب سڈکو مینیجر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دو دن دو دن اگر دو دن نہیں چار دن لے لو لیکن کوئی انتظام تو کرو ہمارے لیے پانی کا وارٹر ٹینکرز کا انتظام کرو کچھ کرو جس سے یونٹ ہورڈروں کو پریشانی نہ ہو ادھنپور زلے کی پانچایت سیکٹریز نے کلم بند ہٹ دال جاری کی رکھی ہے پانچایت سیکٹریز نے بلک ڈیولیپنٹ آفس کمپلیکس کلر میں جمع ہو کر احتجاج کیا انہوں نے الزام آیت کیا کہ تمام پانچایت سیکٹریز دباؤ میں کام کر رہے ہیں انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کا بھی مطالبہ کیا کمشنر سیکٹری میم نے ایک ٹرانسفر پالسی بنائی جو کی ایک پٹیکولر کیڈر کو پٹیکولر پانچایت سیکٹریز کو ٹارگیٹ کر کے وہ ٹرانسفر پالسی انہوں نے بنائی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ پانچایت سیکٹریز کو ان کے ہوم بلاک میں نہ لگایا جائے بلکہ ان کو دور دور فینکا جائے پچاس سے ستر کلومیٹر دور ان کو فینک دیجئے تاکہ وہ وہاں پہ جا کر کے حراس ہوں تو یہ کمشنر سیکٹری میم سے ہماری گزارش ہے ہمیں بتائیں کہ ہم نے ایسا کون سا اپراد کر دیا ہے جس کی ہمیں آپ سجا دے رہی ہیں اور ترنت اس ٹرانسفر پالسی کو سکرپ کیا جائے ابھی ہماری آپ کو میں میڈیا کے مادھیم سے بتانا چاہوں گا ابھی ہماری پہلے دور کی بات چل رہی ہے کمشنر سیکٹری میم کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے تو ابھی شام تک ہمیں جو میسج آ جائے گا اگر ہماری مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو بلکل میں کلیرلی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سٹرائک ہے یہ انڈیفینیٹ چلے گی جب تک ہماری مانگیں کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہیں مانگیں مانی نہیں جاتی ہیں تب تک یہ ہماری سٹرائک جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی